پاکستان سوپر لیگ کے ساتھوے ایڈیشن کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں صرف پانچ روز باقی رہ گئے میگا ایونٹ میں چھٹی میں حصہ لے رہی ہیں جن میں ملتان سلطانس کی ٹیم ٹائٹل کا دفاع کرنے کے لیے میدان میں اترے گی پاکستان کرکٹ بورڈ اور پی ایس ایل منیجمنٹ نے ساتھوے ایڈیشن کے لیے کمنٹری پینل میں شامل کمنٹریٹرز کے ناموں کا اعلان بھی کر دیا ہے دنیا کے نام اور کمنٹریٹرز بھی کھلاریوں کی طرح ایکشن میں دکھائی دیں گے اور لمحہ بلہمہ پی ایس ایل کی کوریج کے حوالے سے ہونے والے ایونٹ کی اپ ڈیٹ ناظرین تک پہنچائیں گے وہ کون سے کمنٹریٹرز ہیں اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان ٹیم کے سابق کپتان با سابق کوچ وکار جونس نک نائٹ ڈیوڈ گاور مائک ہیسمن پومی بینگوا اور ڈینی موریسن کے علاوہ بازید خان اروش ممتاز سابق چیف سیلیکٹر ویمن ٹیم سنا میر سابق کپتان پاکستان ویمن ٹیم مرینہ اقبال پاکستان ٹیم کے کپتان تارک سعید سینئر جنرلسٹ زینے باباس اور ایرن ہالینڈ شامل ہیں ایرن ہالینڈ کا تلق اسٹریلیا سے ہے پاکستان سپر لیگ کا ساتھوہ اڈیشن ستائیس جنوی سے نیشل سٹیڈیوم کراچی میں شروع ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹورنامنٹ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں اب صرف ایونٹ کا پردہ اٹھنے کی دیر ہے کیونکہ کھلاڑیوں نے کراچی کے بائیو سکیور بربل کو بھی جوائن کر لیا ہے تمام ٹیمیں چوبیس جنوری سے بقاعدہ پریکٹس کا آغاز کر دیں گی پاکستان ٹیم نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلاڑیوں کے کوورٹ ٹیسٹ کا سلسلہ بھی مکمل کر لیا ہے کمنٹری پینل کے ناموں کے سامنے آنے کے بعد اب پاکستان کرکٹ بورڈ ٹورنامنٹ کے حتمی صرف آغاز کا اعلان کرنا باقی رہ گیا ہے ہم اپنے ناظرین کو کرکٹ اور پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے باخبر رکھتے رہیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا موسیقی